عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان تک یہ اطلاع پہنچی ہے اور بطور ریپورٹر ہمیں بھی مختلف ذرائع سے یہ بات پتا چلی ہے اور چونکہ ہم اپنا کبریج پلان سارا ترتیب دیتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا کبر کرنا ہے کس طرح سے ایونٹ کبر کرنا ہے تو ابھی رات بھر پوری پلاننگ ہوتی رہے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام میں لاہور سے اسلامباد واپس پہنچ چکا ہوں کچھ تازہ ترین خبریں محصول ہو رہی ہیں خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ابھی بھی برقرار ہے حالانکہ اسلامباد کی مقامی عدالت سے واپس رجوع کیا گیا لیکن ریلیف نہیں مل چکا آپریشن گرفتاری کس وقت شروع ہو سکتا ہے کیا عمران خان کل عدالت آئیں گے یا نہیں زمان پاک میں بھی کچھ ہام فیصلے کیا جارہے ہیں سیاسی اور قانونی ٹیم سے مشاورت اس وقت عمران خان صاحب کی جاری ہے اور ساتھ ہی عمران خان نے میڈیا بلیک آؤٹ کا توڑ بھی نکال لیا جو ان کے خلاف پیمرا کی بندش ہے دکھانے پر ٹی وی سے منع کر دیا گیا تو اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی نکال لیا گیا ہے ملک بھر میں کیا ہونے جارہا ہے کیا نہیں پلاننگ ہے اس میں تفصیل سے بات کروں گا کچھ ہی دیر میں لیکن پہلے تھوڑا سا ذکر ہماری اپنی بندش کے حوالے سے جو اے آر وائی نیوز کا ایک طرح سے گلہ دبایا جا رہا ہے بار بار سچ بولنے سے روکا جا رہا ہے جو اے آر وائی نیوز کی بندش ہے پیمرا کا اور خاص اور پر مریم بی بی کا ایک خصوصی محبت کا رشتہ ہے اے آر وائی کے ساتھ برقرار ہے ابھی بھی اور حکومتی شخصیات سب سے زیادہ اس وقت کس سے خوف جتا ہے بظاہر امران خان سے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ٹارگٹ پر آتا ہے میڈیا میں سے وہ ہے اے آر وائی مطلب امران خان جو بولے اس سے خطرہ اور جو اس کو دکھائے اس سے بھی خطرہ جیسے امران خان کو سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں بلکل ویسے ہی ٹارگٹ کیا ہے کہ اے آر وائی کو کسی نہ کسی طرح سے خاموش کرانا ہے دباؤ اتنا بڑھا دو اتنا بڑھا دو کہ لوگوں کی دلوں میں بھی کوئی شکوک و شباد پیدا ہو جائے کہ دیکھیں یہ بگ گیا یہ جھک گیا چینل بند کر دو اس حد تک مجبور کر دو کہ لوگ بھی متنفر ہونے لگیں اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ بھی نکل آئے چاہتے بیسکلی یہ ہے کہ سچ کی وجہ صرف وہ دکھائے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جو ہم بتانا چاہتے ہیں تو رجیم چینج کے بعد سے اب تک چھے ماہ کے دوران تقریباً تین مرتبہ آفئر کیا گیا ہے بند کیا گیا ہے اور بند بھی کسی چیز پر کیا گیا کوئی کون سی ایسی قانون کی خلاف ورز ہوگی صرف ہیڈ لائنز میں عمران خان کی تصویر چلانے پر صرف تصویر چلانے پر اور یہ تصویر صرف اے آر وائی نیوز نے نہیں چلائی باقی چینلز نے بھی چلائی آپ ساڑھے آٹھ بجے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں ایک تقریر کے اوپر پابندی اور ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے پہلے مطلب جو میں کام کرتا ہوں اس آرگنائزیشن میں تو پروسس کا پتہ ہے نا کہ آٹھ بجے ایک زیکٹ رن ڈاؤن لاک ہو جاتے ہیں مطلب پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی چیز چینج ہو سکے تبدیل ہو سکے سارا بلٹن پیک ہو جاتا ہے کیونکہ بہت کم مارجن بچتا ہے آپ کو ہیڈ لائنز چینج کرنے کے لیے تو ساڑھے آٹھ بجے اگر آپ نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا تو اس کو تھوڑا تو وقت دیجئے آپ امران خان تقریر کرے تو توہین ہے اس کی توہین ہے اس کی توہین ہے اور اس کے اوپر مقدمات ہیں اگر مریم نواز تقاریر کریں اور ایسی تقاریر جن کے اوپر واقعی میں مقدمات ہو سکتے ہیں لیکن وہ اظہار رائے کی آزادی ہے سرکاری ٹی وی نے براہ راز چلایا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ریکارڈڈ تصویر بھی چل دیا ہے تو پورا چینل بند ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سرکاری چینل کے خلاف کوئی نیا محاذ کھول دیا جائے بگز وہ ہمارے پیسوں سے چلنے والا چینل ہے اس کی تو مجبوری ہے کہ وہ اتنا زیادہ کنٹرولد ہے کہ اس کے اوپر چار پانچ لوگ بیٹھے جو کہیں گے اس نے تو وہی دکھانا ہے باقی پورا سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں جو چیز آپ چینل پر روکنا چاہتے ہیں وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ عمران خان کی تقریر روکنا چاہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب بھی نیکسٹ عمران خان کی تقریر آئے گی وہ آپ دیکھے گا سوشل میڈیا پر ریکارڈ ہٹس کے ساتھ آئے گی اور آپ کو پتہ چلے گا وہ موسٹ وائرل ویڈیو ہوگی ہو اس دن کی آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی بات کرنی ہے اس اہم ترین ایشو کی جس کو لے کر آپ سب لوگ خاص طور پر ان لینڈ اور اوور سیز پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ پریشانی کا سلسلہ تھمدے میں نہیں آرہا اور وہ ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کو لے کر آج عمران خان پر پشاور اور کوئٹا میں دو مزید FIR یا مقدمات درج ہوئے ہیں جس کے بعد ان کے اوپر جو درج مقدمات ہیں ان کی جو کل تعداد ہے وہ کتنے درجن ہو گئی ہے 76 ہو گئی ہے ویسے تو 76 اب کتنے درجن ہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہم مجھے اتنی میرا مہت اچھا نہیں ہے تو 76 مقدمہ آج درج ہوا ہے عمران خان پر میں نے FIR پڑی نہیں ہے ابھی تفصیل سے کہ کیا ہے اس میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر کسی نامعلوم شخص نے کسی نائی کی دکان پر بیٹھے ٹی وی کی آواز کان میں پڑی ہوگی تو اس نے عمران خان کی تقریر سنتے ہوئے یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ عمران خان ہم سے کم محبے وطن ہے اس لئے چلو اس کی اوپر FIR درج کرا دیتے ہیں کچھ اس طرح کے مطن ہوتا ہے ساری FIR کا میں وہاں پہ بیٹھا تھا میں نے سنا وہاں پہ بیٹھا تھا ٹی وی چل رہا تھا اچانک آواز آئی تو FIR کا وہ اب تو وہ سکرپٹ بھی نہیں بدل رہے ہیں ساری ایک ہی طرح کی FIR ہوتی ہے تو شاید عمران خان کی بدلیوں میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ دو مقدمات درج ہو گئے تو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان کی گرفتاری کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ابھی بھی برقرار ہیں آج انہوں نے ریلیف کے لیے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع کیا تھا لیکن وہاں سے ریلیف نہیں مل سکا اور یہ وارنٹ جو ہیں ابھی تک برقرار ہیں کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے مزید ریلیف کے لیے دیکھتے ہیں ملتا ہے نہیں ملتا لیکن کل انہیں اسلام آباد کی مقامی عدالت پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور وہ جو پولیس آلکار لے کے گئے تھے وارنٹ کی تعمیل کرانے وہ اسی لیے تھا کہ یہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ہر صورت پیش ہو اب کل کی تاریخ ہے جہاں پہ انہیں پیشی اپنی ریجسٹر کرانی ہے اس دوران جو حکومتی وزراء ہیں رانہ سناولہ ہو گئے خواجہ آصف ہو گئے ایک دو اور وزراء ان کے بیانات اگر آپ سنیں تو ان سے لگ رہا ہے کہ شاید ابھی ان کا کوئی پلان نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جب گرفتار کرنے کا فیصلہ ہم نے کر لیا تو پھر کوئی روکے گا نہیں اور ابھی وہ دن دور نہیں ہے جب عمل درامت ہوگا اس فیصلے سے تو اس طرح کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ ابھی فوری طور پر گرفتاری کا فیصلہ نہیں ہوا اور بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریلیکس ہو جائیں آپ لوگ ابھی ہم گرفتار نہیں کر رہے تو جو زمان پاک کے اطراف میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ ریلیکس رہیں لیکن عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان تک یہ اطلاع پہنچی ہے اور بطور ریپورٹر ہمیں بھی مختلف ذرائع سے یہ بات پتا چلی ہے اور چونکہ ہم اپنا کوریج پلان سارا ترتیب دیتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا کور کرنا ہے کس طرح سے ایونٹ کور کرنا ہے تو ابھی رات بھر پوری پلاننگ ہوتی رہے گی تو ہمارے بھی اپنے ڈیفرنٹ سورسز ہیں لیکن ہماری جو انٹرنل ڈسکشن ہو رہی ہے جسے یہ تاثر ملا ہے یہ پتا چلا ہے کہ باقی جو میں نے آپ کو بات کی کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے اور سب کو الیٹ رہنا ہوگا ہمیں تو کوریج کے لیے اور باقی آپ لوگ جس حد تک رہ سکتے ہیں اس حد تک کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کل بھی عدالت میں پیش نہ ہو اور ابھی تک کی میری جو اطلاعات ہیں ابھی تک کی کچھ دیر بعد پلان چینج ہو جائے مجھے نہیں پتا کیونکہ لازٹ ٹائم بھی آخری مومنٹ پہ پلان چینج ہوا تھا اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تقریباً دس بجنے والے ہیں ابھی تک یہ پلان ہے کہ عمران خان شاید کل عدالت میں پیش نہ ہو اور اس موقع پر ان کی عدم پیشی کی صورت میں پولیس کاروائی کر سکتی ہے عمران خان کل اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اگر تو ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دے دیا سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف پھر تو ٹھیک ہے اگر ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہ ملا تو پھر مس ایڈوینچر کی ایک اور کوشش ہو سکتی ہے آئی ریپیٹ مس ایڈوینچر ہو سکتا ہے اور اس ساری صورتحال میں تھوڑا سا alert کے سگنل آس پاس گھوم رہے ہیں دوسری جانب زمان پاک میں اہم فیصلوں کے لیے سیاسی اور جو ان کی قانونی ٹیم ہے ان سے بھی مشاورت جاری ہے عمران خان صاحب کا میڈیا کے اوپر اس وقت blackout شروع ہو چکا ہے blackout اس لیے کہ میڈیا نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کیا تو پیمرہ کی وجہ سے ہے اور جنہوں نے کروایا وہ سب آپ کو پتا ہے حکومت کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے اور سب فوراں بند ایک بات تو تہا ہے کہ مائنس عمران خان نہ ملکی سیاست میں کچھ ہے اور نہ میڈیا میں کچھ بچائے عوام اگر ٹیلی ویژن چینلز دیکھتے ہیں خاص ہو پر نیوز چینلز اگر دیکھتے ہیں تو وہ عمران خان کی ویسے دیکھتے ہیں اگر کسی کو نہیں دیکھنا عمران خان تو پھر کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ مریم اورنگزیب کیا پریس کانفرنس کر رہی ہے یا بلاول کون سے ملک میں پھر رہا ہے کون سے ملک کا دورہ کر رہے ہیں شہباز شریف کون سے ملک روانہ ہو رہے ہیں یا صرف زرداری کی کیا سیاسی مصروفیات ہیں مولانا اور چودری شجاعت کیا کرنے والے ہیں ان لوگوں سے عام پبلک کو اب اس طرح سے سروکار نہیں ہے اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کو دیکھنے کے لیے ٹی وی چینلز ٹیون ان کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز دیکھنے کے لیے میں اگری کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی ایکٹیویٹیز ہیں مریم نواز کی نواز شریف کی لیکن ایک لیمیٹڈ حد تک اس سے زیادہ لوگ صرف عمران خان کے لیے آتے ہیں ٹیلی ویژنز پر بھی اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا پر تو ویسے ہی عمران خان کا راج ہے اس لیے عمران خان کا پیغام اب ٹی وی کی بجائے لوگوں نے خود پہنچانا ہے اور یہ ذمہ داری اب پی ٹی آئی کے لوگ خود پوری کریں گے کیونکہ کچھ دیر پہلے عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں جلسے اور ریلیاں شروع کرنے کا شیڈیول تیار کرنا شروع کر دیا گیا ہے آج اس کی بزابطہ منظوری دی گئی ہے ملک بھر میں ریلیاں اور جلسے جلوس شروع ہونے والے ہیں اور ریلیوں کا صرف دو نکاتی ایجنڈا ہوگا دو نکاتی پہلا عام انتخابات کے لیے عوامی سطح پر دباؤ بڑھانا یعنی عمران خان صاحب کا جو میسج ہے ایک تو عمران خان خود بود کے روز لاہور سے ریلی لیڈ کرنے لگے اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں یہ سلسلہ شروع ہوگا اور دو نکاتی ایجنڈے میں پہلا پوائنٹ ہوگا جس کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے گا وہ ہوگا عام انتخابات عام انتخابات کرائے جائیں اس کے لیے عوامی سطح پر دباؤ اور دوسرا ہوگا عالی عدلیہ کے ساتھ بھرپور اظہار ایف جہتی کا پیغام آپ دیکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا عمران خان سے لے کے from top to bottom سب لوگ اب ایک پیغام یہ بھی دیں گے کہ پوری پی ٹی آئی پورا پاکستان اپنی عالی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ پیغام اب تواتر کے ساتھ جائے گا کیونکہ اس کروشل موقع پر عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہر حال میں کھڑا ہونا پڑے گا جب حملے ہو رہے ہیں عدلیہ کے اوپر اور ہر طرح سے ان کے فیصلوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کا ایک اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام انتخابات کی آئین اور عدالت کے دو ٹوک حکم کے بعد بھی کوئی ایسی سیچویشن دکھائی نہیں دے رہی کہ کوئی عام انتخابات فوری طور پر ہونے لگے ہیں ابھی تک کلیریٹی نہیں ہے اور لگ یہ رائے کہ عوامی عدالت میں جو توہین ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ساری سیاسی جماعتیں توہین عدالت کے لیے بھی تیار ہیں اور پورا حکمران اتحاد مولانا، زرداری، بلاول، شہباز اور جتنے بھی سارے اس حکمران اتحاد میں سب کو ڈر ہے عوامی غیظ و غزب کا اور اس سے بچنے کے لیے یہ روز ٹی وی پر آکے کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے، بگر وہ ہو جائے چونکہ یہ ہے، چنانچہ یہ ہے یہ اس طرح کی ساری تعویلیں تیار کر رہے ہیں بس آخر پیہ کہتے ہیں کہ اس لیے الیکشن شاید ڈیلے ہو جائے اندر سے سارے آپس میں ملے ہو ہیں سب کے سب، ٹی وی پر آگر کہتے ہیں دیکھیں الیکشن کرانا ہمارا تو کام نہیں ہے فلان ہی دارنے کرانا ہے، فلان نے کرانا ہے اندر سے سارے ملے ہو ہیں، تاریخ نہیں دے رہے اور دوسری طرح گورنر خیبر پختونخواہ کا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ نہیں دی ابھی تک اور مشاورت کے لیے بلالیا کہ آئیں جی بیٹھ کے مشاورت کریں بھئی دن پیچھے کتنے باقی رہ گئے ہیں آپ کا دو مہینے کا وقت پورا ہونے والا تین مہینے میں انتخاب کرانے تھے ابھی تک آپ کی مشاورت نہیں مکمل ہوئی صدر عارف علوی نے ایک دن میں تاریخ دے دی تھی جیسے ہی سپریم کورٹ کا ڈسین آیا فٹ سے تاریخ آئی تو آپ بھی تاریخ دے دیں اتنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اسی میں لگ رہیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہونے تو پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا بھاگنا ہے جس نے جو کرنا ہے کر لے at the end عوام ہے پیچھے کونہ ہوگا آگے عوام ہوگی تو یا تو پیچھے آئیں گے کونہ میں گریں گے یا پھر عوام کے پاس آئیں گے تو حساب عوام پورا کرے گی لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج تک لئے اپنا بہت سا خیال لکھیں خدا حافظ